آج مکہ میں ستم ہیں کل مکہ والے ہاتھ بان کے کھڑے ہوں گے تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں تو فرمایا قسم ہے صبح کی والفجر قسم ہے صبح کی والیالن عشر اور دس راتوں کی دس راتوں سے مراد کیا ہے یہ ذو الحج کی دس راتیں ہیں جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ عشرہ جو ہے وہ افضل ترین عشرہ ہے دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی دس راتیں یہ تین اقوال مفسرین نے بیان کی ہے وَشَفْعِ وَلْوَطْرِ اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاق کی مفسرین نے اس پر تقریباً چھتی اقوال پیش کی ہے لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور تاق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے یہ قسمیں پانچ فرمائیں اور اس کے بعد فرمائیں حَلْفِ ذَلِقَ قَسَمُ الَّذِيْ حِجْرِ کیوں اس میں اقل مند کے لیے قسم ہوئی یعنی یہ پانچ چیزیں اقل مند کے لیے بطور قسم کافی ہیں اور جو آقل نہیں ہیں اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو اس کے لیے وہ بھی ناکافی ہے تو قسم جو ہے وہ اقل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازق بے اثر ہمارے استاد کہاں کہتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر تو کہتے ہیں نہیں کٹا جا سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے یہ استفہام انکاری ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلیجے کو پھول کی نرم نازق پتی سے کٹ لیا جائے تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں کٹا جا سکتا اس طرح کلام نرم و نازق جو ہے وہ کسی ناداں شخص پہ اثر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ اقل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافے ہیں اور جو بے وقوف ہیں جو ہماکت کے مارے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں اسی لیے کہا گیا قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اصل قصور ان کی اپنی اقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے بارہ کے در تبش خلاف نیز در باغ لالا رویت و در بوم خار و خس یہ بارش برس رہی ہے سادی کہتے ہیں کہ تبا میں مخالفت نہیں رکھتی لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے تافن پھیلتا ہے اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں گلے لالا مہکتا ہے یاسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے تو بارش وہی ہے کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹخ رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں قرآن تو جالہ دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کی اجالے پا جاتے ہیں